جی اسلام علیکم وعلیکم السلام غامری صاحب دین اس معاملے میں تو بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنائی ہے یعنی کہ انصاف کی اصول پر نہیں بنی ہے یہ دنیا سزا اور جزا کا عمل بھی آخرت میں ہی ہوگا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دین میں ایک مقافات عمر کا تصور بھی موجود ہے یعنی کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے اچھے عمال ہے جن کا انام اسی دنیا میں ملتا ہے کچھ ایسے برے عمال ہے جن کی سزا بھی اسی دنیا میں مل جاتی ہے تو یہ دو باتیں کہ یہ طرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انصاف کی اصول پر نہیں بنائی لیکن دوسری طرف مقافات عمر کا قانون بھی جاری ہے ان دو باتوں کو ہم دین کی روشنی میں کیسے لیے کونسائل کریں بہت شکریہ اس طرح کی کوئی بات قرآن میں تو بیان نہیں ہوئی قرآن مجید میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جن قوانین پر بنائی ہے عام حالات میں انہی کے اوپر چل رہی ہے اور چونکہ وہ قوانین ایسے ہیں کہ اس میں علت و معلول کا رشتہ ہے وہ سائنسی سطح پر بھی ہے اور اخلاقی سطح پر بھی ہے تو اس وجہ سے کچھ نتائج ہیں جو نکلتے رہتے ہیں آپ نے محنت کی ہے تو نتیجہ نکلائے گا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے کچھ نتائج آپ کو بھگتنے پڑ جائیں گے تو قرآن اس کو اس جگہ سے بیان کرتا ہے مقافات عمل کے جو الفاظ لوگوں کی زبان پر ہیں ایسی کوئی بات قرآن نے نہیں کہی یہ اللہ کا قانون ہے جو چل رہا ہے اور جس طرح سے آپ آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ جلاتی ہے اس طرح ہمارے سیرت اور کردار کے معاملات بھی جزوی طور پر نتیجہ خیض ہوتے رہتے ہیں ورنہ تو دنیا چل نہیں سکتی اسی طرح جو دنیا کا نظم انسان نے قائم کیا ہے وہ بھی جزا و سزا کا کام کرتا رہتا ہے اگر کسی نے جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ پولیس کی گرفت میں آگیا ہے یا عدالت کی گرفت میں آگیا ہے تو سزا بھی مل جاتی ہے تو یہ وہ قوانینیں جو چل رہے ہیں قرآن نے جو بات کہی ہے وہ ایک تو افراد کے بارے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر فرد قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دے ہوگا اور آخری جزا و سزا یا کامل جزا و سزا کا ظہور وہیں ہوگا دوسرے یہ کہا ہے کہ قوموں کی جزا و سزا اس دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق البتہ ہو رہی ہے ان کا محشر یہی دنیا ہے اور اس میں ایک قوم اٹھتی ہے دنیا کے سٹیج پر آتی ہے پھر وہ علم و اخلاق میں پستی اختیار کرتی ہے تو نتیجے کے طور پر ہلاک ہو جاتی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ محلقوہ اور معذبوہ یعنی دونوں میں سے ایک شک ہر قوم کے ساتھ ہو رہی ہے یا وہ ہلاکت کے سپرد کی جا رہی ہے یہ یہ ہے کہ بتدریج ہوتا ہے اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بھیج کے حجت تمام کرتا ہے اور عذاب دے جیتا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ الہ یوم القیامہ ہوتا رہے گا اس کو اگر آپ اس پہلو سے ان شرائط کے ساتھ مقافات عمل کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ورنہ اس طرح کی بات کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جزا و سزا کریں گے اور یہاں بھی ہر حال میں جزا و سزا ہو جاتی ہے قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں